ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ مہینے بھر پہلے کی ان تصویروں کو یاد کریں یو پی کے سی ایم یوگی آدھے تینات نوڈا میں میٹنگ کر رہے تھے کورونا سے بچنے کی تیاریوں پر وہ ناراض تھے ان کا گصہ تو ساتھویں آسوان پر تھے میٹنگ سے باہر نکلتے ہی یوگی نے نوڈا کے اس سمعے کے ڈی ایم کو ہٹا دیا تھا ڈلی سے سٹا نوڈا کا علاقہ خاموس ہے سڑکوں پر سن ناٹا ہے زلے کا نام گوہتم بودھ نگر ہے لیکن کہیں کوئی شانتی نہیں پچیس لاکھ کی آبادی والی نوڈا میں ہر طرف کورونا کا ڈر ہے سب کہتے ہیں سمعے اچھا نہیں لیکن لگتا ہے کہ اب ٹائم اچھا آ رہا ہے اچھے دینوں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کورونا سے جڑے آنکڑے ہی ایسا بتاتے ہیں پچھلے پانچ دینوں سے نوڈا میں کورونا کا ایک بھی نیا کیس نہیں آیا ہے نیا کیس تو رازتھان کے بھیلوارہ میں بھی دس دنوں تک نہیں آیا تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوڈا میں ایکٹیب مریجوں سے ادھیک سنکھیا اب ٹھیک ہو کر گھر لوٹنے والے لوگوں کی ہونے لگی ہے ایسا کیا ہو گیا نوڈا میں جو آگرہ میں نہیں ہو پایا لکھنوں میں نہیں ہو پایا پورے دیس میں ایسا نہیں ہو پا رہا جب میں یہ ریپورٹ کر رہا ہوں تب تک نوڈا میں کورونا کے 103 مریض ان میں سے 54 سوست ہو گیا جبکہ انچاس ایکٹیب ایکٹیب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اب تک ٹھیک نہیں ہو پایا ان میں وائرس کا سنکرمنٹ بنا ہوا نوڈا میں جو کام ہوا ہے اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے ان دور چلی چلتے ہیں ایم پی کے اس شہر کی آبادی بھی نوڈا جیسی ہے مطلب 24-25 لاکھ لیکن کورونا کے کیس زمین آسمان کا فرق ان دور میں مریضوں کے سنکھیا ایک ہزار کے آس پاس ہو گئی ہے نوڈا میں یہ سنکھیا سو کے قریب ہے کورونا سے بحال ان دور میں پچاس سے بھی ادھک لوگوں کی موت ہو چکی نوڈا میں اب تک کسی کی جان نہیں گئی کورونا سے دلی بحال ہے اس حساب سے تو نوڈا میں بھی حالات خراب ہو سکتے تھے ہر دن ہزاروں لوگوں کا دلی اور نوڈا آنا جانا لگا رہتا ہے یہاں کے فلم سٹی سے دیش کے کئی نیو چینل چلتے ہیں دیش ویدیس کی کئی نامی گرامی کمپنیوں کے آفیس بھی نوڈا میں نوڈا بھی دلی اور اندور ہو سکتا تھا لیکن ایک خاص رن انیتی نے نوڈا کو بچا لیا اب یہ سب کیسے ہوا اس سے پہلے یہ جان لیں کہ نوڈا میں کورونا کا خطرہ کتنا بڑا تھا اسے سمجھنے کے لیے ہم نے ایک تاریخ چنلی چھے اپریل کی اس دن نوڈا میں انٹھاون کیس تھی آگرہ میں باون اور لکھنو میں بائیس مطلب یہ کہ کورونا محریضوں کے لسٹ یوپی میں نوڈا اس سمیے نمبر ون پر تھا لیکن ٹھیک 20 دنوں بعد حالات بدل گیا باقی لڑکھرا رہے ہیں اور نوڈا سمجھل گیا چووویس اپریل کو نوڈا میں 103 کیس تھی جس میں 54 ڈس سارج ہو گیا آگرہ میں 336 اور صرف 18 ڈس سارج لکھنو میں 174 کیس ہو چکے تھے صرف 9 ڈس سارج ہو گیا کورونا کو لے کر سرکار بار بار کہہ رہی ہے بچ کر رہیے ڈھڑیے مت نوڈا نے تو کم سے کم اسے ست سابت کر دکھایا ہے کبھی کورونا مریضوں کے لسٹ میں یو پی میں ٹاپ پر رہا نوڈا اب دوسروں کے لیے رول موڈل بن گیا ہے آخر یہ نوڈا موڈل ہے کیا 2 plus 2 plus 2 یہی فارمولا ہے نوڈا میں کورونا کے سنکرمند سے بچنے اور اسے روکنے کا ہر کام کے لیے دو ٹیم اور کام بھی دو گھنٹے میں پورا کرنا ہوتا ہے یہ 2 plus 2 plus 2 کی دھرانے نیتی کیسے کام کرتے ہیں جو بھی اگر کووید نائنٹین پوزیٹیو پیشنٹ کی اگر سنچنا آتی ہے تو پہلے دو گھنٹے میں ان کو یہ چنمیت کرے گی ان کے کونٹیکٹ کون کون رہے ہیں وہ سارے پتا کر لیں اور اگلے دو گھنٹے میں ان کو ہم ان تک پہنچ جائے اور اس کے بعد ان کو کورنٹین کرے تاکہ اگر کووید نائنٹین پیشنٹ ہے بھی تو وہ اور لوگوں کو نہ فیلا ہے نویڈا میں کنٹرول روم بنا ہے جو چوویسو گھنٹے کھلا رہتا ہے اسی کنٹرول روم سے ایک سرویلانس ٹیم بھی جوڑی گئی اور اس سرویلانس ٹیم سے چودہ ریسپانس ٹیم جوڑی گئی جیسے اس کنٹرول روم کو کسی سندگد کے بارے میں پتا چلتا ہے یا ایسے کسی ویقتی کے بارے میں جانکاری ملتی ہے جس میں کورونا کے لکشن پائے جاتے ہیں تو ترن دو گھنٹے کے اندر ہی ایک ریسپانس ٹیم اس ویقتی کے پتے پر پہنچ جاتی ہے پھر اس کو اٹھا کر کورنٹین سنٹر لے جائے جاتا ہے اسی دورہ ایک دوسری ٹیم دو گھنٹے کے اندر اس ویقتی کے پاس پہنچتی ہے پھر اس سے پتہ کرتی ہے کہ آخر وہ ویقتی کہاں کہاں گیا کس کے کس کے سمپرک میں آیا کس کس سے ملا پوری جانکاری اکٹھا کر لی جاتی ہے کورونا کے سندگت کے سبھی رشتہ داروں اور دوستوں کا پتہ کرتی ہے اس طرح پرائمری اور سیکنڈری سورس کا پورا کچھا چٹھا مل جاتا ہے ان سب کو ہوم قوارنٹین کر دیا جاتا ہے اگلے دو گھنٹوں میں ریسپانس ٹیم کورونا کے محریض کے ڈرائیور نوکر اور پریوار کے سدسیوں کے رشتہ داروں کا پتہ کرتی ہے یہ ٹرسری کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے سب کو قوارنٹین پر نہیں بھیجا جاتا ہے سب کے موبائل پر آرگ سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کر آیا جاتا ہے کسی میں بھی کورونا کے الکشن دیکھنے پر اسے ترنت قوارنٹین کر دیا جاتا ہے نویڈا ڈلی ووڈر سیل ہے 22 اپریل سے سارے نیم بدل دیئے گیا ہے اب کوئی بھی پہچان پتر دکھا کر اس پار سے اس پار نہیں جا سکتا ہے یہاں تک کہ ڈاکٹر، نرس اور میڈکل سٹاپ کو بھی کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے اب کوئی بھی اپنے بیمار آدمی کو ڈلی علاج کرانے کے لیے نہیں لے جا سکتا ہے نویڈا میں جو اب تک 103 کورونا کے کیس آئے ہیں ان میں سے 23 کا ڈلی کنیکشن ہے ان میں سے بھی 15 ایسے ہیں جو سواست کرمی ہیں نویڈا میں رہ کر ڈلی کے ہسپیٹل میں ڈیوٹی کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ڈلی جا کر علاج کراتے تھے وہی کورونا محریز کے کانٹیکٹ میں آئے یہی سے سنگھرمنٹ فیل لے گا اسی لیے نویڈا کا ڈلی سے کنیکشن کاٹ دیا گیا نویڈا میں 33 ہٹ سپورٹ بنائے گیا جس بات پر نویڈا کے افسروں سے یوگی آدیتنات گصہ ہو گئے تھے وہ ماملہ ایک پرائیوٹ کمپنی سیج فائر کا تھا اس کمپنی کے ایک ادھکاری ویدیش سے لوٹے تھے لیکن انہوں نے یہ جانکاری چھپا لی اور پھر ان کے کانٹیکٹ میں آکر 44 لوگ کورونا پوزیٹیو ہو گئے تھے کمپنی کے سمپرک کے لوگ برے لی بلند شہر اور گازی آباد تک سنگرمت نویڈا کی ریسپونس ٹیم نے کمپنی سے جڑے 162 لوگوں کو کوئرنٹین کیا اگر سیج فائر کمپنی کا کیس سمیہ رہتے ٹھیک کر لیا گیا ہوتا تو نویڈا میں آج کیس آدھا ہوتا ایک اور اچھی خبر یوپی سے ہی ہے جہاں کل 75 زلے ہیں ان میں سے 11 کورونا فری ہو چکے شروعات ہوئی تھی پیلی بھیت اب پریاغ راج مہاراج گنگ بریلی لکھینپور ہردوئی شاہ جہاپور بارہ بنکی کوشامبی پرتابگڑ اور ہاتھ رس بھی کورونا مکت گھوشک ہو چکے ہیں نویڈا کی سیج فائر کمپنی کا مہیش نام کا وقتی تھا وہ یہاں پہ لاغڈن سے پورا آ گیا تھا اور اس کے پریبار میں چھے سدہ صورت تھے اس کے علاوہ وہ لوگ سب ہی سمجھ چھے لوگ پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک ہو کر چلے گئے ہیں ہم لوگوں نے ہوت اسپورٹ ایریا جو سبحاس نگر تھا جہاں سے کیس نکلا تھا اس کو پوری طریقے سے سیل کر دیا تھا اور بہتر طریقے سے سب سینٹیشن ورک کر آیا ڈور ٹو ڈور ہم لوگوں نے سربے کر آیا یو پی کے پچھتر میں سے تائیس زلوں میں اب تک کورونا کا کوئی کیس نہیں آیا ہے کورونا فری گیارہ زلوں کو ملا دیں تو اب چونتیس زلے اس مہاماری سے باہر ہیں لیکن یو پی سرکار کے اب سب سے بڑی چنتہ لگاتار بڑھ رہے مریضوں کی ہیں یو پی اب بھی ساتھویں نمبر پر ہے لیکن پچھلے دو دنوں میں قریب دو سو نئے کیس جڑ گیا ہے یو پی سرکار نے اب اپنی رنیمیتی بدل لی ہے ٹیسٹنگ، ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ اب سارا زور کووید جانج کرانے پر ہے یو پی پر پہلے کم ٹیسٹ کرنے کے آروپ لگتے تھے اب آسطن ہر دن قریب پیتیس سو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹیسٹنگ کے ماملے میں یو پی اب دیش بھر میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے اب تک قریب پچاس ہزار کووید ٹیسٹ ہو چکے ہیں یو پی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اگلے ہبتے تک یو پی ٹیسٹنگ میں نمبر ون ہو جائے گا ٹیسٹ کٹ کی کمی سے نپٹنے کے لیے پول ٹیسٹ کی جا رہے ہیں جو ہات سپورٹ کا موڈل ہے یو پی کا اس کے لیے بھارت سرکار دورہ اس پلدیش کو آگے لے جاتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو اور مضبوط کریں آگرہ نویڈا لکھناؤ کانپور اور سہارن یو پی کے ان زلوں میں گیس سو سے اوپر پہنچ چکے ہیں آگرہ کا آنکڑا ساڑھے تین سو تھیا سپاس ہے پی ایم نریندر موڈی آگرہ موڈل کو لے کر یوگی سرکار کی پیٹ تھبتب آ چکے ہیں اب یو پی سرکار نے سارا ضرور ان پندرہ زلوں پر لگا دیا ہے جہاں سب سے پہلے ہارٹ سپورٹ خوشت کی گئے موسیقی